ابھی جو میں نے آیت پڑھی نا کہ اللہ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز پڑھتے رہو گے زکاة دیتے رہو گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے رہو گے ان کی تعظیم کرو گے اور اللہ کے لئے قرض حسنہ دیتے رہو گے اللہ کو ہمارے قرض کی ضرورت نہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جو پہلے عقاف ہوتا تھا نا عقاف جو ہے نا آج کل وقف یہی تو ہے وہ اللہ کے لئے قرضے آتا نا بھئی عقاف جو ہے وقف زمین جو ہے کوئی جائداد ہے کوئی زمین ہے کوئی پروپرٹی ہے آدمی وقف کر دیتا ہے بھئی یہ میں نے وقف کر دی مجد کے لئے یا مدرسے کے لئے یا قبرستان کے لئے یا مسلمانوں کے لئے یا غریبوں کے لئے وقف کون کرتا ہے مسلمان کرتا ہے کس کے لئے کرتا ہے مسلمان کے لئے کرتا ہے کیوں کرتا ہے کہ مجھے ثواب ملے اللہ کے ہاتھ میں اگر اپنی زمین اپنی جائداد اللہ کے لئے وقف کر رہا ہوں اس کا فائدہ اٹھائیں گے مسلمان بھائی اور اس کا ثواب ملے گا مجھے چونکہ میں اللہ کے لئے دے رہا ہوں تو وقف جو ہے نا یہ مسلمانوں کا حق ہے اور چاہے کوئی بادشاہ ہو چاہے کوئی نواب ہو چاہے کوئی بڑا آدمی ہو چاہے کوئی ہو کوئی بھی وقف کر دیتا ہے اب ایک کسی کا بڑا کھیت ہے بہت سارا زمین ہے کسی کے پاس بہت بڑا کھیت ہے اس نے کہا کہ بھئی میں اپنے اتنے بھیگا زمین خبرستان کے لئے دے رہا ہوں یہ بھی وقف ہو گیا لیکن اس سے کاغذ نہیں بنائے دے دیا چونکہ ہماری شریعت میں وقف جو ہے زبانی بھی ہو جاتا ہے ہماری شریعت میں وقف جو ہے زبان سے بھی نہ کہو دل سے کہتو ایک آدمی نے کہہ دیا بھئی یہ میری ساری زمین جو ہے میں نے خبرستان کے لئے دے دی ہو گیا تو وقف جو ہے نا جائداد ہماری زمینیں بادشاہوں نے بھی دی نوابوں نے بھی دی مسلمانوں نے بھی دی غریبوں نے بھی دی مالداروں نے بھی دی ساری دنیا میں سارے ہندوستان میں مسلمانوں کا وقف ہے اب سرکار قانون بنا رہی ہے وقف ترمیمی بھی لہ رہی ہے کیوں کہ جی کاغذ دکھاؤ بھئی ساڑھے چودہ سو سال پہلے کیرالہ میں جو راجہ نے مسجدیں بنوائیں تھی اب وہ کہیں گے لاؤ ساڑھے چودہ سو سال پہلے کہ کاغذ دکھاؤ اگر بابر نے ہمایوں نے اکبر نے چاہ جہاں نے اور انگزیب نے اگر کچھ جگہیں وقف کر رکھی ہیں تو کہیں گے کاغذ دکھاؤ کسی مسلمان نے اگر اپنا کھیت وقف کر دیا تو کہیں گے کاغذ دکھاؤ اب بتائیے ساڑھے چودہ سو سال کے کاغذ کوئی دکھا سکتا ہے اگر کسی کے پا کاغذ نہیں ہے تو وہ ہماری زمین ہے ہم چھین لیں گے اس پہ ہم قبضہ کر لیں گے ہم اس کو لے لیں گے اگر تمہارے پا کاغذ ہے تو دکھاؤ اب بتائیے چودہ سو سال پہلے کے کاغذ ایک ہزار سال پہلے کے کاغذ میں کتاب پڑھ رہا تھا ڈاکٹر بشمبرنات پانڈے کی انہوں نے ایک اچھا ایک مضمون لکھا ہے کتاب لکھی ہے ہندو مندر اور اورنگزیب کے فرامین انہوں نے لکھا ہے کہ اورنگزیب بادشاہ نے کتنے ہی بڑے بڑے مندروں کو گردواروں کو زمینیں دیئے جاگیریں دیئے بادشاہ جو تھے نا وہ تو پوجہ اور دیوتاوں کے بھوک کے لیے مندروں کو زمینیں جاگیریں دیتے تھے نکھتے تھے پوجہ کے لیے دیوتاوں کے بھوک کے لیے ہم یہ زمین دے رہے ہیں آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے ڈاکٹر بشمبرنات پانڈے کی کتاب پڑھ کے دیکھ لو اب کہتے ہیں کاغذ دیکھو تو میں تو یہی اپیل کروں گا سرکار سے کہ جو مسلمانوں کا آئین ہی حق ہے کانسٹیوشنل رائٹ ہمارا مذہب ہی حق ہے وقف زمین جو کسٹم سے چلی آ رہی ہے روایتی طور سے چلی آ رہی ہے صدیوں سے چلی آ رہی ہے اس کو مسلمانوں سے نہ چھینا جائے اور وقف ترمیمی بل کو واپس لیا جائے کیونکہ مسلمان بھارت کے ایک سو چالیس کروڑ پبلک کے اندر مسلمان بھی ہیں جب دوسروں کا حق ہے تو ہمارا بھی ہے تو ہم تو سرکار سے اپیل کر سکتے ہیں مسلم پرسنلہ بورڈ نے کی آر کورڈ ایک کیو آر کورڈ نکالا تھا اگر آپ نے دیکھا ہو تو اس پہ بھی آپ عمل کریں ہم تو چاہتے ہیں کہ جو ہمارا کانسٹیوشن ہے اس کی مطابق عمل ہونا چاہیے مسلمانوں کا جو حق ہے وہ ملنا چاہیے